کیوں ننجا توڑی کے گال پر یہ گول گول چیز بنی ہوتی ہے اور مسٹر بین کو ایک ایلین سمجھا جا رہا ہے اور نوبیتہ سکول جانے کے لئے اینیویٹ دور کا یوز کیوں نہیں کرتا تھا جاننے کے لئے بنی رہنا پیڈیو کے اینڈ تک نمبر ایٹ مسٹر بین کیا آپ کو پتا ہے کہ مسٹر بین ایک ایلین ہے سب سے پہلے آپ نے کبھی مسٹر بین کو انگلیش میں یا پھر ہندی میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ مسٹر بین کی شروعات ہوتی ہے اسے راستے پہ ایسے گرایا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک ایلین شیپ کی لائٹ ہوتی ہے اور جو مسٹر بین کی اینیمیٹڈ سیریز ہے اور اس دکھایا جاتا ہے کہ کیسے مسٹر بین کو ایک ایلین اٹھا کے لے گیا تھا اور وہاں پہ بلکل مسٹر بین کی طرح سیم ٹو سیم لوگ ہوتے ہیں نمبر سیون ننجا توڑی آپ نے ننجا توڑی کے گال پہ یہ گونکل نشان تو ضرور دیکھا ہوگا اور آپ کو بھی دیکھ کے یہ لگا ہوگا کہ یہ ایسا کیوں ہے اور اس کے پیچھے کوئی فیفسفک ریزن نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیزائن ہے جیسا کہ اس شو میں کئی کریکٹر کو ایسے لوگوں دیئے ہوئے ہیں جیسے کہ سب سے بیسٹ اگزامپل ہے شنزو شنزو کے گال پہ بھی کچھ ایسے ہی نشان ہیں اور ایک اور فیکٹ آپ نے ننجا توڑی کے بال تو کبھی دیکھے ہی نہیں ہوں گی تو ہم آپ کو بتا دے کہ ننجا توڑی کے بال بالکل سیم تو سیم امارا کے جیسے ہے نمبر سیکس نوبیتا اگر ہر روز نوبیتا لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ اینیویٹ دور کا استعمال کیوں نہیں کرتا تھا تو اس کا سمپل سا آنسر ہے کہ دوریمن اسے یوز نہیں کرنے دیتا تھا آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ دوریمن فیوچر سے کیوں آیا ہے وہ نوبیتا کی بری عادتوں کو صدھاننا چاہتا تھا وہ نوبیتا کی بری عادتوں کو صدھاننے آیا ہے اور اسی لیے اگر وہ نوبیتا کا کام آسان کر دے گا تو وہ اور بگڑ جائے گا اور وہ کافی زیادہ آلسی ہو جائے گا جو کہ وہ ابھی بھی ہے تو اسی لیے دوریمن اسے اینیویٹ دور یوز کرنے نہیں دیتا ہے نمبر فائف شنکو دوستو آپ نے کافی ایفیسوڈ میں شنکو کو تو دیکھائی ہو جو کہ بلکل شنچن کی طرح دیکھتی ہے اور وہ فیوچر سے آئی ہے اور وہ شنچن کے آس پاس ہی گھونتی رہتی ہے اور اس کو لے کے لوگ کنفیوزن میں رہتے ہیں تو ایسے میں مانا جاتا ہے کہ یہ شنچن کی بیٹی ہے